گیان باپی پر زلہ جج وارنسی کے آرڈر کے بعد ہندو پکش سے ستھ کی جیت کا رات دے رہا ہے مسلم پکش ابھی آرڈر کو ڈیٹیل میں سمجھ رہا ہے لیکن لور کورٹ کے اس آرڈر کے خلاف مسلم پکش کچھ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا سب سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں آرڈر پر دونوں پکش کی طرف سے کیا کیا ریاکشن آیا آج کا فیصلہ ایتیاسک ہے ہندو سماج اور ہندووں کے لیے آنے والے بھرشوں تک یہ فیصلہ یاد کیا جائے گا اور اس فیصلے سے جو ہندو دھرم میں جو ہندووں کی جو سمپتیاں کب جا کر لی گئے جی مندی توڑ دی گئے تھے ان کو واپس لینے کا ہمارا موقع ملے گا اور ہم آگے پڑھیں گے صاحب نے فیصلے میں کہا کیا ہے کوڑ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سارے آرگومنٹ جو بھی دیئے تھے سب کو مانا ہے پلیزر آب وارشپ ایک اپلائی نہیں کرتا وارک فائٹ سے باہد ہیت نہیں ہے اور مستنی پر جو کہا ہے کہ آپ باہد تعدی تک ریٹن اسٹیپننٹ فائل کر دیجئے کر کے ہی کوئی ایک حتمی فیصلہ یا رائے قائم کی جا سکتی ہے لیکن بابری مسجد کے کیس کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہونریبل سپریم کورٹ نے پلیزر آب وارشپ ایک کے سلسلے میں کہا تھا تو اس کے بعد یہ امید کا سب نے اظہار کیا تھا کہ اب کوئی بھی مندر مسجد مدہ اپنے ملک میں نہیں اٹھے گا لیکن اس کے باوجود بھی اس طریقے کے مدے سامنے آ رہے ہیں برحال جو کچھ بھی آج ہوا ہے اس کو اپنے لیگل ٹیم سٹیڈی کرے گی اور اس کے بعد ہی کوئی اپنی رائے رکھی جا سکتی ہے یہ سٹیڈبیک ہے اس سے دیش میں ڈیسٹیبلائزنگ ایفیکٹ پیدا ہو سکتا ہے ہوگا نہیں ہو سکتا ہے کوشن مار نہیں اس لیے دیکھئے ہر کوئی جا کر یہ بولے گا کہ پندر آگز سے پہلے تھا 47 سے پہلے یہ ہوتا تھا کہاں ختم ہوگا بھائیے پھر یہ کہاں ختم ہوگا بتائیے ہم نے نائنٹی ون کیا کیوں بنایا تھا بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اس طرح کے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے کانفلک جتہاں ختم ہو جائے آپ نے تو اب تو پرپیچرل اٹھکیشن چلتا رہے گا سپریم کورٹ on 28th of May 2002 have given an 8 weeks freeze after whatever order is given by the district judge i am sure that the Nkazama committee will appeal they should appeal and this will go but my apprehension is being proven right on the day Babri Majid judgment was given i had told you categorically that such issues will be will be rekt up no one believe me everyone you in fact all of you said that you are trying to create an apprehension this will have more problems will be created a destabilizing effect can happen in India the whole purpose of 91 act is failing then جب Babri Majid کے judgment آیا تھا آپ تمام گواہ ہیں میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ judgment جو Babri Majid کا آیا ہے اب اور مشکلات پیدا ہو جائیں کیونکہ faith کیوں کو judgment دیا گیا تھا اب 91 کا act ہے اور سپریم کورٹ نے Babri Majid judgment میں کہا کہ بھئی جو مازی میں جو کچھ بھی آ اس کو ہم کھولیں گے نہیں پندرہ آگست 1947 کو جو تھا وہی رہے گا اب یہاں پر یہ کہنا ہے کہ نہیں پندرہ آگست سے پہلے ہم ہیں تو اب آپ دیکھتے جائیں گے کہ ایک کے بعد آپ کیسز پڑھتے جائیں گے اس کا اثر کیا ہوگا دیش میں پھر نہیں نہیں اس کا اس کا اثر یہ ہوگا کہ destabilizing effect پیدا ہوگا اب اس آرر کے کپی لی جائے گی اس کو پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا کیا پائنڈنگ دی ہے اس کے خلاف ہم ریویزن داخل کریں گے مطلب ہائی کوٹ ہائی کوٹ کا دروازہ اب تو سوسائیٹی جو ڈائریکشن دے گی سوسائیٹی کے کہنے میں ہم لوگ ہائی کوٹ چلیں گے آپ لوگ اس بات سے کتہ ہی سنتوشت نہیں ہے کہ اس پہ اگلی سنوائی میں آپ لوگ سامیل ہو جب تک آرر کو ہم لوگ پوری ڈیٹیل سے نہیں پڑھ لیتی تب تک ہم کشک کر دیں گے اگلی تاریخ پہ آپ لوگ اس میں اب شامیل کوٹ نہیں ہوں گے اس کے پہلے کوشش کریں گے کچھ پڑھے ہیں تو کچھ نہیں سامیل ہوں گے دیکھا جائے گا اسے ہی مکرمہ چوچی را جائے اور اس پر کہہ سے پتی پچھ کا 711 اس پر بلائیوں نہیں ہوتا اور اس میں ہندو سمائج کے ترح جیت ہوئی ہے ہندو سمائج کے ترح ساتھاں دھرمیوں کے ترح ٹھائیس تاریخ دیا گیا ہے مکرمہ چلتا ہے جو وہ دلالہ دلہ دلہ دلالہ ہے نشجد یا ویجا دن ہندو سماس کے جانواپی مندل کے لیے یہ سلام نیاز کا پیچھا روپر قدیم ہے دیکھیں عدالت کے فیصلے کا ہم پورا سمان کرتے ہیں اور عدلیہ کو جو بھی فیصلہ عدلیہ کرے گی ہمیں پورا منظور ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بابری مسجد کا مسئلہ جیسے عدالت میں گیا ویسے ہی جانواپی کا معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا ہے لہذا اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم پچ دونوں لوگ بیٹھ کے اس معاملے کا حل کر لیں اگر اسے معاملے کو دونوں دھرمگرو بیٹھ گیا ہندو دھرمگرو اور مسلم دھرمگرو اور وہاں کے باہر کے لوگ نہ بیٹھے اور وہاں کے لوکل لوگ بیٹھے ہیں اور لوکل لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کو اگر سے دیکھ لیں تو مجھے امید ہے کہ کوئی راستے کا حل کر سکتا ہے دیکھیں یہ فیصلہ تو پکش میں آنا ہی تھا ست کو پرمال کیا ہو سکتا نہیں ہوتی اور جو آج فیصلہ آیا ہے سبیرے اس کے سندرب میں ہم لوگ نے حلوان چالیسہ کا پاٹ کیا تھا ساموہک سارے بھکت مل کے بھگوان سے پرارتنا کیے تھے کہ یہ فیصلہ ہم بھکتوں کے پکش میں آئے یہ سبھی ہم جیسے سبھی سردھا لوگوں کی بھی جیت ہے ہندو دھرم کی جیت ہے اور جیت معنی میں جیت نہیں ہے ہندو تکی جیت ہے پرمال کیا ہو سکتا پہلے بھی نہیں تھی اور نرہکار اومکار مولم توریم گرہ گیاں گوتی تمیشم گریشم کرالم مہانکال کالم کراپالم گناہ گار سنسار پارم نتوان وہ نرہکار سمپور ششتیوز کی ہے اس کو پرمال کیا ہو سکتا نہیں ہے جو سچائی ہے وہ سامنے ہے دکھ رہا ہے نیالے کو بھی دکھ رہا ہے ہرانی کچھان کو دکھ رہا ہے اس کو صحابی کرنے کیا ہو سکتا ہے جو سچے دیئے گئے ہیں وہ بلکل کلیر دیئے گئے ہیں جو دکھ رہا ہے تو اس کو کوٹ بھی مانے گا جج بھی مانے گا جنتہ مانے گا